نوشکر دوستو رائچن بورال یہ مہان سنکیت اگیا تھے انہوں نے کئی ساری فلموں میں سنگیت دیا بھارتی سنگیت میں ان کا دوشش شوکدان ہے اور انہیں بہت سارے پرسکار بھی پرابت ہیں رائچن بورال کا جن کلکتہ میں ہوا تھا انہوں نے لگ بھگ 150 ادھیک فلموں کی سنگیت کی رچنہ کی اور یہ سنگیت پریوار سے آتے تھے کم عمر سے ہی ہندوستانی شاستی سنگیت میں پرسکشت ہو گئے تھے ان کے پتہ دھوپت کے وششگت تھے بورال کے بعد سنگیتکاروں کے ساتھ ایک پرتیواشالی تیس ٹکڑی آرکیسٹا تھا جائے دوستو رہ ترہ کے وادہ جانتر بھجانے والے ماسٹر تھے جو بعد میں کھیم چند پرکاش جہدیو اور پنکچ ملک جیسے سنگیتکار دیئے کین سیگل کو ہم سبھی جانتے ہیں کین سیگل کے کیریئر کو آکار دینے والے بورال تھے انہوں میں بہت بڑی بھومی کا نوائی جس کی وجہ سے کے این سیگل شاہی دنیا میں وکھیات ہو گئے نیو تیٹر کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں دوستو میں نے کافی پروگرام بنایا تو نیو تیٹر بہت ہی پہمس تھا نیو تیٹر کے شرش ابھی نیتا گائکوں میں سے ایک تھی کانان دیوی کانان دیوی کے اوپر بھی میں نے پروگرام بنایا آپ چاہے تو میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں کانان دیوی نے بھی بڑے پہمانے پر ان کے ساتھ گانا گیا آج سی بورال نے لگ بھگ دو دشک تک نیو تیٹر کے ساتھ کام کیا ان کے آخر پرسیدہ فیلم تھی 1948 میں اجنگر تھی دوستو ایک بار فیلم میں بتا دوں کی رائچنگ بورال بنگلہ اور ہندی سینیما کے وکھیات سنگیتکار تھے ان کی پتا سیم بھی ایک شاستیوی سنگیتکار تھے سنگیت ویراست پر پانے کے باوجود انہوں نے سنگیت کے وکھیات استادوں سے سکھا پائی انہوں نے ہی پاشور گایان تقنیق کی کھوج کرنے میں مہتپور بھومی کا نبائی کندل لال ساگر جیسے سوپرسید ویکٹریٹو کو سینیما سے جھوڑنے کا کام بورال جی نہیں کیا تھا سینیما میں ان کے اتکشت یوگدان کے لیے 1978 میں انہیں سنگیتناٹ اکیادمی سممان اور اسی ورش دادہ صاحب فال کے پرسکار سے سممانت کیا گیا انیس اکٹوبر انیس سو پانچ کو رائے چند بورال کا جنب باگل پور بنگال میں ہوا تھا انہوں نے انیس سو اکتری سے لے کے انیس سو پچپن تک لگاتار فلموں میں کام کیا سنگیتکار تھے یہ پچیس نومبر انیس سو اکیاسی کو کلکاتہ میں ان کی مرتیہ ہو گئی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بورال کا جنب کلکاتہ میں ہوا تھا ان کے پتا لالچند بورال ایک ساسری سنگیتکار تھے ان کے تین بیٹے تھے جن میں سے رائے چند سب سے چھوٹے تھے پارٹ کے لئے رامپور اور گوالیر کے سنگیتکاروں کو امانت دیت کیا تھا ان میں سے رامپور سہزوان گھرانے کے استاد مستاق حسین خان مسید خان طبلہ وادک استاد حافظ علی خان سروز وادک شامل تھے رائے چند نے طبلہ پر ساتھ سنگت سیکھا اور لقنو علاوہ و بنارس کے سنگیت سمبلونوں میں بھاگ لیا رائے چند بورال کو اکثر بھارتیے فلم سنگیت کے اگرینی ہونے کا شرے دیا جاتا ہے پنکج ملک کے ساتھ بورال 1927 میں انڈین بارڈکاسٹ کمپنی کی استحاپنا کے ورش میں شامل ہوئے 1931 میں وہ لائیو سنگیت کے ساتھ منچ کا سمرتن کرنے کیلئے مگیوگ میں نیو ٹھیٹر میں اسطحانہ اندریت ہو گئے 1935 میں انہوں نے ہندی فیچر فلم دھوپ اور چھاؤں میں پہلی بار پاشون گیا ان کی شروعات کی گیت تھا میں خوش ہونا چاہتا ہوں بمبئی آنے کے بعد 1933 میں بورال نے درد دل 1933 میں لطا منگشکر کے ساتھ تیار کیا اجنگڑ 1948 میں نیو ٹھیٹر کے ساتھ ان کی آخری پرسیدہ فلم تھی رائے چند بورال کی پرمک فلموں کے نام محبت 1932 جندہ چابوک 1932 صبح کا ستارہ پورن بھگت راج رانی میرا میرا بھائی دولاری بی بی چندی داس ڈاکو منصور محبت کی کسوٹی بھوک کمپ کاروائے حیات دھوپ چھاؤ انکلاب منزل کروڑپتی انات آشرم ویدیپتی راشترپتی سٹریٹ سنگر ساتھی جوانی کی ریت سپیرا ہار جیت لگن ناری سوگند واپس ہمراہی وسیت نامہ اجنگر پہلا آدمی سوامی ویویکانند درد دل شری چیتنے مہا پربو عمر سہگل نیلانچل مہا پربو دینا پاؤنا پنر جنم شیراکور صبح پلی سماج چندی داس رائے رانی میرا مستو بھائی دوستو یہ بھی بتا رہا جاؤں کہ بہت ساری پچھر ہندی اور بھنگاری دونوں بھاسہ ہم بنی تھی اس لیے کچھ پچھروں کا نام میں ڈبل بار بول رہا ہوں کپال کنڈلی میرا بھائی روپ ریکھا ایکسکیوز می سر دیرداز بھاگیا چکر گرہ دہا مایا بر بابو دی دی بھاگیا بھاگیا ہوگی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کی ساتھ اپنے دوست پردی کو اور بھانگڑے کو اس کار کم سجانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند